بسم اللہ الرحمن الرحیم بیقہ نے اپنے شہریوں اور سفارتی عملے کو افغانستان چھوڑنے کا حکم دے دیا افغان طالبان کی تیزی سے پیش قدمی جاری ہے اور اس کے علاوہ دیگر کون کون سی اپ ڈیٹس ہیں ان تمام کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیسبوک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندباد پاکستان پا اندباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دوستو جوز جان ایک انتہائی اہم ترین صوبہ تھا اس کے دارالحکومت شبرغان پر افغان طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے دوستو یہ افغان دارالحکومت کا سیکنڈ نمبر پر دارالحکومت تھا یعنی قابل کے بعد آلٹرنیٹ دارالحکومت اسے اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان نے قابل پر قبضہ کرنے کا اہم سنگے میل عبور کر لیا ہے دوستو گزشتہ ہفتے سے افغان طالبان کی جانب سے امریکی ائر سٹرائکس کے بعد اپنی سٹریٹیجی کو بدلا گیا اور وہ معایدہ افغان طالبان نے جو امریکہ کے ساتھ کیا تھا کہ وہ دہاتی علاقوں کے اوپر قابل ہیں وہ دارالحکومت کی جانب نہیں جائیں گے وہ امریکی وعدہ توڑنے کے بعد افغان طالبان نے بھی وعدہ توڑ دیا دوستو اس بات کی حکومتی سطح پر تصدیق ہو گئی ہے کہ شبرگان پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے گزشتہ روز افغان طالبان نے صوبہ نمروز کے صوبائد دارالحکومت زرنج پر بھی قبضہ کیا تھا جو ایک اہم اور سٹریٹیجیک علاقہ تھا دوستو اس وقت شبرگان کے کئی علاقوں میں لڑائی جاری ہے طالبان زیادت تر سرکاری امارتوں اور شہر کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں لیکن ائرپورٹ ابھی تک حکومتی کنٹرول میں ہے اور وہاں لڑائی جاری ہے دوستو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ افغان طالبان کی جانب سے ان تمام اساسوں پر قبضہ کیا جارہا ہے جن کے ذریعے افغان حکومت اور امریکی فورسز افغان طالبان پر ائر سٹریکس کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر کسی ائر بیس کے اوپر بمبار جہاز افغان طالبان کے حد سے چڑ جاتا ہے تو اس کے بعد افغان طالبان کی جانب سے جقینی طور پر پہلا حملہ کابل کے صدارتی محل پر ہوگا دوستو امریکہ اس تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اب امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے کہ وہ جلد جلد افغانستان کو چھوڑ دیں امریکی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی شہری کمرشل فلائٹ آپشنز کا استعمال کرتے ہوئے فورا افغانستان چھوڑیں افغانستان میں سیکیورٹی کے حالات اور عملے کی کمی کے پیشنے نظر امریکی سفارت خانے کی افغانستان میں اپنی شہریوں کی مدد کرنے کی قابلیت انتہائی محدود ہے امریکی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ان امریکی شہریوں کو وطن واپس کے لیے قرض فراہم کر سکتا ہے جو اس وقت امریکہ کا ٹکٹ خریدنے کے متحمل نہیں ہو سکتے دو تو دوسری جانب برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے بھی کہا ہے کہ ایسے افغان صحافی جو برطانوی میڈیا کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور انہیں طالبان کی طرف سے فوری خطرہ انہیں برطانیہ منتقل ہونے کی اجازت دی جائے گی برطانوی میڈیا تنظیموں کو ایک خط میں ڈومینک راب نے کہا کہ ایسے کیسز کو خصوصی بنیار پر دیکھا جائے گا برطانوی خبر سے اداروں نے حکومت سے کہا کہ وہ افغان صحافیوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو برطانوی فوج کے مترجموں کے ساتھ کیا تھا دوستو امریکی اور ناٹو افواج کے افغانستان سے انخلاق فیصلے کے بعد سے طالبان نے ملک میں تیزی سے پیش قدمی کی ہے اور عام شہروں کو نشانہ بنایا ہے جنوب مغربی صوبے نمروز کے دارالحکومت زیرنج پر قبضہ کیا گیا اور حال یہ برسوں میں افغانستان کے کسی صوبے کا پہلا دارالحکومتہ جس پر طالبان کا قبضہ ہوا آج جو خبر سامنے آری وہ دوسری اہم ترین ڈیویلپنٹ ہے اور دوستو یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے افغان طالبان کی جانب سے ایک حکومتی شخصیات کو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کیا جا رہا ہے دوسری جانب افغان طالبان نے افغانستان کی خفیہ جنسی انڈی ایس کے نائب چیف کو بھی گرفتار کیا ہے اور اس کے پاس چونکہ کافی زیادہ راز ہیں اس لیے اس سے راز اگلوا کر کہاں کہاں پہ فوج کو ڈپلائی کیا گیا ہے کیا کیا ان کے میشنز ہیں ان تمام میشنز کی معلومات لے کر افغان طالبان کی جانب سے حملوں میں تیزی لائے گئی ہے دوسری جانب بھارت نے بھی تمام شہریوں کو افغانستان چھوڑ رہے کی ایڈواجری چاری کر دی ہے دوسری اس سے انتاظر لگایا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر صورتحال کتنی زیادہ گھمپیر ہو چکی ہے افغان طالبان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ افغانستان کے صوبائدار حکومتوں پر قبضے کرتے جا رہے ہیں دوسری جانب حکومتی اثر اور سوق میں چلنے والے میڈیا کی جانب سے افغان طالبان کی جگہ جگہ پر شکست کے حوالے سے دعوے کیا جا رہے ہیں جو کہ صرف دعوے کی حد تک ہیں حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان نے صوبائدار حکومتوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے دوسری جانب حرات شہر میں بھی کافی شدید جنگ ہو رہی ہے افغان طالبان کی جانب سے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے دوسری افغان فضائیہ کی جانب سے کیا جانے والے ائر سٹرائک میں افغان طالبان کا کافی زیادہ نقشان ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بیک فوٹ پر جانا شروع کر دیا تھا لیکن جیسے کی انہیں مزید کمک پہنچی تو انہوں نے حرات کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا دوسری اس وقت حرات شہر میں سابق افغان جنگ جو اسماعیل خان جو کے پہلے بھاگ گئے تھے اس کے بعد پھر ایک دفعہ اپنی ملیشیا کو منظم کر کے افغان طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں حرات شہر کے کچھ علاقوں میں افغان طالبان اور اسماعیل خان ملیشیا کے درمیان جانگ جاری ہے لیکن اسماعیل خان کی جانب سے ٹوٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے انہیں کمک نہیں پہنچائے جا رہی جس کی وجہ سے چانسز یہ ہیں کہ حرات انقریب افغان طالبان کے قبضے میں چلا جائے گا دوست بدلتی ہوئی صورتحال پر پاکستان بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور پاکستانی سرحد تاجک سرحد اور ایرانی سرحد پر بڑے پیمانے پر فوجی حلچل دیکھنے میں مل رہی ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر خراب ہوتی صورتحال سے ہمساہی ممالک کے متاثر ہونے کا کافی زیادہ خطرہ ہے اسی وجہ سے تمام ممالک مکمل طور پر الٹ ہیں تاجکستان کے بارڈر پر روس آ کر بیٹھا ہوا ہے اس سے پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ تاجکستان جوستی ایشیای ممالک کی جانب بڑی تو اس کا اگلا نشانہ روس ہوگا اسی وجہ سے روس کی جانب سے بیرونی قوتوں کو افغانستان کے اندر مداخلت سے روکنے کے حوالے سے وارننگ جاری کی گئی تھی اور چین کی جانب سے بھی امریکہ کو واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ افغانستان کے خراب ہونے والے حالات کا ذمہ دار وہ ہے دوزو اب امریکہ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ گیم اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے وہ جن افغان طالبان کو بہت زیادہ لائٹ لے رہا تھا انہوں نے ان 20 سالوں میں ان کی توقعوں سے زیادہ ڈیویلپمنٹ کی ہے اور اب افغان طالبان وہ والے طالبان نہیں رہے جو پہلے ایک یلگار کی طرح وار کرتے تھے اب وہ بڑے ہی سٹریٹیجیک پوائنٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں اہم حکومتی شخصیات اور لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دوزو اگر یہی صورتحال رہی اور اسی طرح افغان طالبان کی فتوحات جاری رہیں تو اگلے ایک ہفتے کے دوران افغان طالبان کابل پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب کابل پر قبضہ روکنے کے لیے افغان حکومت امریکہ اور بھارت کی جانب سے کیا حکمت اولی ترتیب دی گئی ہے اس کا تو بعد میں پتا چلے گا لیکن فیلحال افغان طالبان کی جانب سے بڑے بڑے سرپرائز دیے جا رہے ہیں اور دنیا کی سپر پارز مہوے خیرت ہیں کہ آخر وہ کرے تو کیا کریں درستہ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس موسیقی